روزہ توڑنے والی دس چیزیں کھانے پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو حکہ، سگار، سگریٹ اور شیشہ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھوانا پہنچتا ہو پان یا صرف تمباگو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں کہ کیونکہ حلق میں اس کے بارک اجزاء یہ پہنچ جاتے ہیں شکر وغیرہ یا نمک کی ڈلی وغیرہ ایسی چیزیں جو موہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں موہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے تو روزہ جاتا رہا دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گئے یا کم ہی تھی مگر موہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا اور اگر کم تھا اور مزہ یعنی ذائقہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو اب روزہ نہ گیا کلی کر رہے تھے اور بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا مگر جبکہ روزہ دار ہونا اسے یاد ہو اور اگر روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ کہ جان بوجھ کر کیا ہو یوں ہی روزہ دار کی طرف کسی نے زور سے کوئی چیز پھیکی اور وہ اس کے حلق میں چلے گئی تو روزہ جاتا رہا جب تک تھوک یا بلغم مو کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے اسے اتارنے سے روزہ نہیں جاتا کہ بار بار تھوکتے رہنا یہ ضروری نہیں مو میں رنگین دورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا آنسوں مو میں چلا گیا اور نگل لیا اگر کترہ دو کترہ ہے تو روزہ نہ گیا اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے مو میں محسوس ہوئی تو اب روزہ جاتا رہا اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے